مرادباد کے پرکشارتی مرادباد کے پرکشارتی مرادباد کے پرکشارتی کلومیٹر کی رینج میں سینٹر ڈالا جائے زلادیکاری شیلیندر کمار سنگھ نے سبھی بچوں سے باتچیت کرنے کے بعد آشواسن دیا کہ پرکشا کے اندر تک پہنچنے کے لیے بس کی ویوستہ کی جائے گی ساتھی ہر سمبھب مدد کرنے کے لیے بھی پریاس کیا جائیں گے کچھ بچوں کی بورٹ پرکشا کے لیے پرکٹیکل ہونے ہیں تو ایسے میں ان بورٹ پرکشاوں کی تٹھیوں کو ویوستہ کرنے کے لیے بھی کارے کیا جائے گا زلادیکاری شیلیندر کمار سنگھ نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا جائے گی اور ادھر سے اس سائٹ سے لے کر کے آئے گی جس سے بچوں کو اسویدھا نہ ہو باقی ان کی جو سمسیاں ہے سنٹر سب چکی سمیہ کم ہے سنٹر چینج ہو پائے گا اس کے بارے میں بہت مطمئن نہیں ہوں لیکن پھر بھی جو ڈیکٹر جنرل نیشنل یا انٹی ایک جام ہیں ان کو میں ان کی طرف ان کی بھاؤناؤں سے عوگت کرا دوں گا اور جو بھی وہاں سے نیڑا ہوگا زلہ ادھکاری سے ملاقات کرنے کے بعد اسکولرز ڈین کے مینجنگ ڈائریکٹر ویویک تھاکوڑ نے یہ جانکاری دی کہ آج زلہ ادھکاری سے پرکشاؤں کے وشے پر ملاقات کی گئی ہے اور ودھیارتیوں کو ہو رہی سمسیاں کے بارے میں بتایا گیا ہے زلہ ادھکاری نے ہر سمبھف مدد کرنے کا اشباسن بھی دیا ہے انٹی نے جو کل شام ایڈمیٹ کارٹ جاری کیے ہیں اس میں بچوں کا جو سنٹر ہے جے ایمین کا مراد آباد کے بچوں کا وہ کانپور پڑ گیا ہے جو کہ یہاں سے آلماست ساڑھے تین سو کلیمٹر دور ہے اور ایسے میں پانچ دن باہد ہی ایکزام شروع ہو رہے ہیں تو بچوں کے لیے ٹرین کی یا جانے کی سوویدھا جو ہے اس میں بہت دکت آ رہی ہے اور پورے دیش میں صرف ایک لوتا کیس مراد آباد کا پتہ چلا ہے کانپور کے بچوں کا حل دوانی پڑا ہے سنبھل کے بچوں کا میریٹ پڑا ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی دور ہے لیکن مراد آباد کا ایک لوتا کیس آیا جہاں بچوں کو الماست ساڑھے تین سو کلیمٹر دور جہاں پہ ٹرین کنیکٹیوٹی اور روڈ کنیکٹیوٹی دونوں کی پرولیم ہے لگنوں بھی ہوتا ہے تو بچوں نے انروت کیا ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ کوئی سینٹر آس پاس پڑے لیکن دیم صاحب نے بس کی ایک بہت اچھے خاصلیٹی کی ہے کہ جیلا پرشاہشن کے طرف سے بس کا ارنجمنٹ کرا رہے ہیں اور جیم صاحب نے یہ بھی آس پاشن دیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انٹیے سے بات کر کے وہاں تک میسیج پہنچائیں تاکہ بچوں کو کوئی اور ایکزامنیشن سینٹر سو کلیمٹر کے ریڈیس میں یہ اللہ کیا جائے مراد آباد سے اندازہ ہے کہ دو ہزار سے زیادہ بچے ہیں اور اتنے سارے بچوں کے لیے جن میں یہ مینج کر پانا پیرنٹس کے لیے بہت ڈیفکلٹ ہے اور تین فروری تک پیپر ہے بچوں کے پریکٹیکل بھی اسی ڈیٹ پہ پڑ گئے ہیں بچوں کے پریکٹیکل بھی اسی ڈیٹ پہ پہلے شیڈیول تھا اور انٹیے کا تو ایکزام کا ڈیٹ تھا ناؤنسٹ وہ چوبیس سے کتیس کا تھا اب انہوں نے ایکسٹین کر کے تین فروری تک کر دیا ہے تو بچوں کو سیم ڈیٹ پہ جائیمن کا بھی ایکزام ہے اور اسکول میں پریکٹیکل بھی ہیں بورڈ کے تو یہ بھی ایک سمجھ سے ہو گئی ہے تو ڈی ایم صاحب نے اس پر کیا آشواشن دیا ہے ڈی ایم صاحب نے آشواشن دیا ہے کہ اسکولوں سے بات کر کے جو ہیں وہ بورڈ پریکٹیکل کا جو ڈیٹ ہے جو پریکٹیکل کا ہے اسے چینج کر آئیں گا سر سر نے آشواشن گیا ہے